لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار خطم نبوت من صب نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید محمد سرورسہ بخاری امیر تحریک لبائک یا رسول اللہ جنوبی پنجاب ورکن شورا عوام الناس اور وزیراعظم پاکستان حکومت پاکستان کے ساتھ مخاطب ہوں سب لوگوں کو پتا ہے کہ حکومت نے مہارے ساتھ ایک معاہدہ کیا پھر اس کا ٹائم بڑھایا دوسرا وعدہ کیا پھر جب وہ وقت آیا تو اس سے پہلے قبلہ امیر محترم حافظ سعید حسین رزوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر جب کارکنان باہر روڈوں پر آئے تو پھر دھرنوں پر سیدھی گولیاں برسائی گئیں چوبیس لوگ شہید ہوئے ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور ایک لاکھ کے قریب ہمارے کارکنان ان کو جیلوں میں ڈالا گیا پھر مذاکرات ہوئے تو ہم پھر بھی مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا وعدہ پورا کریں ہماری یہ قربانیاں حضور کی عزت و ناموس کے لیے تھیں حضور کی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے تھیں ہم نے پھر بھی اس وعدے پر عمل کیا لیکن آج تک حکومت پاکستان وہ اپنے وعدے انہوں نے پورے نہ کیے اور میں نے یہ دیکھا ہے اپنی اتنی عمر میں بڑے بڑے جھوٹے دیکھے ہیں لیکن نورالہ قادری شیخ رشید اور وزیراعظم پاکستان عمران خان ان جیسا جھوٹا بندہ میں نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے کہ وعدہ بھی کیا اور پھر وعدے سے مکر بھی گئے اور اوپر سے کارکنان پر ظلم اور تشدد کی انتہا ہوئی لیکن اس کے باوجود تحریک لبائک یا رسول اللہ کے کارکنان اہد داران ذمہ داران تمام آسکانِ نسول حالانکہ ان کے گھروں میں جا کر توڑ پھوڑ کی گئی عورتوں سے بدتمیزی کی گئی عورتوں کو گرفتار کیا گیا اس کے باوجود ہم نے قبلہ امیر المجاہدین کا پڑھایا ہوا سبق وہ یاد رکھا کہ ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے جو وعدہ کیا ہے ہماری طرف سے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے اور ابھی ظلم بالائے ظلم کہ ہماری مذاکراتی ٹیم کے جو ایک ممبر تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا حالانکہ جنگیں بھی ہوتی ہیں پوری دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مذاکراتی لوگوں کو گرفتار کیا جائے اب جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کے ہمارے جو اہم رکن تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو میں حکومت وقت کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا ظلم نہ کریں کہ یہ لاوہ پھر پھٹے پھر آپ بھی اس کو سبال نہ سکیں اور یہ جو کل آدم کل آدم کا آپ نے رٹہ لگایا ہوا ہے جتنا آپ نے ظلم کیا ہے اور جس طرح ناموس رسالت اور ختم نبوت پر عمران خان کے دور میں حملے ہوئے اور ہو رہے ہیں آج تک ایسا نہیں ہوا اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں یہ صدا تمہاری حکومت نہیں رہنی ایک وقت تانائے اس حکومت نے جانا ہے اور جب یہ حکومت جائے گی پھر آپ نے انہی سڑکوں پر آنا ہے اور انہی لوگوں سے ووٹ مانگنے ہے پھر جس طریقے سے قوم تمہیں کل آدم کرے گی پھر تمہاری واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوگا اس لیے آج بھی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جو وعدہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ اس وعدے کو پورا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لاوہ پھٹے پھر اس کو کوئی بھی سمال نہ سکے تاج دار ختم نبوت من سبہ نبیان لبائک 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 یا رسول اللہ